بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ حرمائے آمین خواتین و حضرات رجب کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ جیسے ہی رجب کا تیسرا جو ہے وہ عشرہ شروع ہو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے اور جو ہے نا یہ وظیفہ اتنا جو ہے زبردست ہے کہ اگر آپ اس وقت کو کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے رزق مانگیں گے آپ کی کوئی حاجت ہوگی آپ بیمار ہیں آپ کے پریشان ہیں دکھوں تکریفوں میں مبتلا ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ دے گا تو رجب کا مہینہ چل رہا ہے دوسرا عشرہ اس وقت جاری اور ساری ہے تیسرا عشرہ جو ہے وہ دو تین دن تک شروع ہو جائے گا تو یہ تیسرے عشرے کے لیے خاص یہ وظیفہ ہے یہ ایسے افراد جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تو تیسرا عشرہ تیسرا عشرہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ تیسرے عشرے میں ہی ستائیس رجب جو ہے نا وہ آنی ہے اور اس تیسرے جو ہے نا وہ عشرے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ اسی عشرے میں رجب کے مہینے میں یعنی کہ ستائیس میں ہی رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا یعنی کہ عرش میں عرش پہ بلایا تھا اور ملاقات کی تھی تو اس کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ دکھوں میں تکلیفوں میں گھیرے ہوئے ہیں آپ کا بیماری نے آ گھیرہ ہے آپ رسک کی ویسے پریشان ہے بچے بچیوں کے رشتے رشتوں کی ویسے پریشان ہے کاروبار کی ویسے پریشان ہے یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ چاہے دنیاوی طور پہ ہو چاہے وہ دینی طور پہ ہو تو وہ ساری کے ساری انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ آپ اس کی وظیفہ کریں گے تو وہ پوری ہوگی وظیفہ کون سا ہے ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں تو وظیفہ آپ نوٹ فرمالیں آپ نے غور سے سننا ہے اور نوٹ فرمانا ہے آپ کو میں دو دفعہ جو ہے نا وہ بتا دوں گا ایک دفعہ پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی تیسرا رجب کا اشرا شروع ہوگا آپ نے دو رکت نفل جو ہے نا اس نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں آپ نے دو رکت نفل جیسے نیت بندہ کرتا ہے دو رکت نفل آپ نے پڑھنے ہیں پہلی رکت میں آپ نے ست الفاتح کے بعد گیارہ مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز آپ نے ست القوسر جو ہے نا تیس میں پارے میں ہے انہا دینہگل قوسر تیس میں پارے میں پوری صورت ہی چھوٹی صورت ہے آپ نے ست القوسر 11 ٹائمز آپ نے پڑھنے ہیں پہلی رکت میں یعنی کہ گیارہ مرتبہ پہلی رکت میں پھر آپ رکو میں گئے سجدے میں گئے پھر ایک رکعت پوری کی پھر آپ اوپر آئے آپ کھڑے ہو کے پھر آپ نے ست الفاتح پڑھی اس کے بعد آپ نے سیون ٹائمز پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کتنی دفعہ سات مرتبہ آپ نے پھر ست القوسر پڑھنے ہیں پہلی دفعہ کتنی دفعہ گیارہ دفعہ دوسری مرتبہ سات دفعہ ست الفاتح کے بعد یہ پڑھ کے آپ نے جیسے سلام پھیرتے ہیں ہم بس سلام پھیر لیں گے اپنی رکعت پوری کر کے دو نفر ہو گئے ہمارے اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے قرآن جید کھول لینا ہے اگر آپ کے پاس موبائل میں بھی ہے قرآن جید انسٹال کیا ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تو قرآن جید جو ہے وہ آپ رکھ لیں قرآن جید کھول کر آپ نے ست البقرہ جو صورت ہے ست البقرہ کی جو آخری رکوع ہے آمن الرسول سے شروع ہوتا ہے اور کافی رون تک ختم ہوتا ہے یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سات دفعہ یہ رکوع آپ نے پڑھنا ہے آمن الرسول بڑا مشہور و مروف ہے اکثر قرآن حضرات قاری حضراتی پڑھتے رہتے ہیں امام مسجد ہیں خطیب ہیں جو جب جماعت کرواتے ہیں اکثر پڑھتے رہتے ہیں تو آسان ہے مشکل نہیں ہے جہاں یہ آمن الرسول شروع ہوتا ہے کافی رون تک ختم ہوتا ہے یہ آپ نے سات مرتبہ وہاں پڑھنا ہے اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلا کلمہ آپ نے جو ہے نا تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ یہ کمل کرنے کے بعد تیتیس مرتبہ آپ نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے پہلا کلمہ تیب یعنی کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ تیتیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے تو پھر اللہ تعالی سے آپ نے دعا مانگنی ہے جو مانگیں گے اللہ دے گا اگر اولاد آپ کی بگڑی ہوئی ہے اگر آپ شدہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا کوئی بھی مسئبت میں آپ گرے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ کرنے سے سارا کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا رزق اتنا عطا فرمائے گا کہ گھر بیٹھے آپ سکون سے کھاتے رہیں گے تو دوبارہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پولیسی مسٹیک ہو گئی ہو آپ کو لکھنے میں یا سمجھنا آئے تو دوبارہ نوٹ فرمالیں کہ سب سے پہلے آپ نے دو رکعت کی نیت کر کے دو رکعت نفل پڑھنے ہیں پہلی رکعت میں ست الفاتح کے بعد گیارہ دفعہ ست القوسر پڑھنے ہیں ایک رکعت پوری کرنی ہے دوسری رکعت میں آپ نے ست الفاتح کے بعد سیمن ٹائمز یعنی کہ سات مرتبہ آپ نے ست القوسر پڑھنے کے بعد جیسے آپ یہ رکعت پوری کر کے آپ کے دو نفل پورے ہو گئے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے قرآن جید جو انا وہ اٹھا لینا ہے اگر آپ کے پاس قرآن جید موبائل میں ہے تو موبائل میں آپ جو ہے نا وہ کھولیں اور ست البکرہ کھولیں اور آخری رکوع جو اس کا ہے آمن الرسول شروع ہوتا ہے اور کافروں تک ختم ہوتا ہے یہ آپ نے جو ہے وہ سات دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے جو ہے نا تیتیس بار تھرٹی تھری ٹائمز آپ نے پہلا کلمہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ پہلا کلمہ کا ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول تیتیس مرتبہ تو پھر اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگنی ہے اللہ تعالی آپ کو وہ دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو مانگوں گے وہ ملے گا یہ بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے یہ اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کیجئے کیونکہ دوسرے تک ریکمینڈ ہو کے ویڈیو جاتی ہیں اور دوسرے بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی بڑا بھلا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی نامہ اعمال میں آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں کیونکہ دین کی بات اچھی بات شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جا رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ